پاک افغان سرحدی علاقے دمیل میں پہلی بار دریا پر لکڑیوں کا جولہ پل بنایا گیا یہ پل حکومت جرمنی کی فلاحی ادارے پیٹرپ یعنی پاکستان، افغانستان، تاجکستان، ریجل انٹیگریشن پروگرام کے مالی تعاون سے سرحد رول سپورٹ پروگرام اسارسپی نے تین ماہ کے قدیل عرصے میں مکمل کیا اس دریا پر پل نہولے کی وجہ سے گھرمیوں کی موسم میں اکثر بچے اور بچے اسکول جانے سے قاسر رہتے تھیں ڈسٹرپ پروگرام منیجر انجنئر خادم اللہ کا کہنے ہے کہ اس پر بہتر لکھ روپے کی لاغت آئی اس پل کا اپچتہ بریگیڈیر مہینی دین کمانڈر چترار سکورٹس اور اس کی بیگم نے کی بریگیڈیر مہینی دین نے سرحد علاقے ارندو میں اسارسپی کے تعاون سے زیر تعمیر گورنمنٹ میڈل اور ہائی سکول برائے زنانہ کا بھی معاینہ کیا انہوں نے ارندو کے ایک زنانہ سکول جا کر طالبات سے نات اور حمد سنی اور ان کو نقع نام بھی دیا میسیس کمانڈنٹ نے اسی سکول میں خواتین استانیوں کیلئے زنانہ ہسٹل کے فتح بھی کیا گورنمنٹ میڈل سکول زنانہ کی ہیڈ میسٹریس کا کہنا ہے کہ یہاں سب غیر مقامی استانیاں ہیں جن کی رہائش کا بڑا مسئلہ تھا کمانڈنٹ کی بیگم نے ان استانیوں پر زور دیا کہ وہ طالبات کو انسانیت کا سبق دے اور ان کو ایسا تعلیم دلوائے جن کو دیکھ کر دیگر لوگ بھی اپنی بچوں کو سکول بیجے اس پسمانت علاقے کے بچوں کے بارے میں بریگری مہیندین کی بیٹی نے نہایت حسن لفظہ الفاظ استعمال کیے علاقے کے لوگوں نے اسارسپی پیٹرب اور حکومتی جرمنی کے ساتھ ساتھ چترال سکوٹس اور پاک فوج کا بھی شکرہ دیا کیا جو اس پسماندہ علاقے کی تعمیر و ترحقیق کے لیے کوشش کر رہی ہیں بلہمات فاروقی ای پی پی چترال